کوئیٹا سمیت شمالی ملوچستان کے مختلف اسلام میں سلاب کی تباہکاریاں سوی میں مکان کی چھت گرنے سے خاتون سمیت تین افراد جام بہک ہو گئے خوصدار جافر آباد اور کوئیٹا میں چھتے گرنے اور سلابی ریلے میں بہنے سے مزید تین اموات رپورٹ مرنے والوں کی مجموعی تعداد دو سو تیرہ ہو گئی سڑکے تباہ ہونے سے کوئیٹا پنجاب کوئیٹا کراچی اور سندھ ملوچستان زمینی رابط منقطع بولان میں سلابی ریلہ 24 سنجھ قطر کی پائپ لائن بہا لے گیا کوئیٹا بشین مستونگ زیارت میں گیس کی سپلائی موطل صوبے کے متاثرہ علاقوں میں امدادی کاروائیاں انتہائی سست روی کا شکار کوئیٹا کے قریب نواکلی اور مسلم آباد کے سلاب متاثرین کھلے آسمان تلے حکومتی امداد کے منتظر وزیراعلا سندھ کا صوبے کے بارش سے متاثرہ علاقوں کا دورہ مراد علی شاہ آج چھٹا سجاول بدین ٹنڈو محمد خان، ٹنڈو الہیار، ہیدراباد اور دیگر علاقوں کا دورہ کریں گے گھاروں میں سلاب متاثرین سے ملاقات، زلہ انتظامیہ کو متاثرین کے مسائل فوری حل کرنے کی ہدایت کہا حکومت، وزراء اور انتظامیہ گراؤنڈ میں موجود ہیں ہماری پوری کوشش ہے لوگوں کے مسائل حل کریں ادھر بدین میں شیخ منظور سیمنالہ میں گوٹ دوٹھو جنیجو کے مقام پر شگاف ملکہ دہات زیر آب آگئے سیمنالے ال بی او ڈی سمیت دیگر میں پانی کی سطح میں مسلسل اضافہ حیدراباد میں بارش کے بعد نشہ بھی علاقوں میں پانی جمع کئی گھنٹے بعد بھی پانی کی نقاسی نہ ہو سکی لطیفہ باد یونٹ نمبر بارہ اور یونٹ آٹھ میں برساتی پانی سے تافن پھیلنے لگا فاطمہ جنا کولونی، میر آلم ٹاؤن، مہر علی سوسائٹی میں متعدد گھر تیسرے پانی میں ڈوبے ہوئے ہیں سائٹ ایڈیا، مشرد آباد، پاکٹ کولونی، فرنٹیئر کولونی میں کئی فٹ پانی جمع متاثرین کی نقل مکانی بھکر کے مقام پر دریائے سندھ میں پانی کی سطح بلند سلاب کا ہائی الارڈ جاری، سلاب کے خطرے پر تمام متعلقہ اداروں کی چھوٹیاں منسوخ ڈیپٹی کمیشنر بھکر انمتعلقہ محکموں کا بستی گرہ کا دورہ مکینوں کو وارننگ، محفوظ مقامات پر منتقل ہونے کی ہدایت دریائے سندھ پر قائم سپر بند کی کڑی نگرانی، دریائے سیملہ کا گھر خالی کرانے کے لیے اعلانات، زلا بھر میں ریلیف کیمپ قائم، خبر پکتونخواہ میں آج سے وارشوں کا نیا سلسلہ شروع ہونے کا امکان پی ڈی ایم اے نے الیرٹ جاری کر دیا مکمل پچیس ہزار رپے ضرب تقریباً پندرہ لاکھ کرانے یہ کوئی تقریباً سینٹیس ارب رپے کی رقم بنتی ہے جو وفاقی حکومت، کوالیشن گفنٹ یہ انڈی اے میں اور بے نظیر انکم پروگرام کے ذریعے ان متاثرہ خاندانوں کو پہنچائے گی سیلاب متاثرین کی مدد کے لیے حکومت میدان میں وسیر آسم کا سیلاب سے متاثرہ ہر گھرانے کو پچیس ہزار رپے نکت دینے کا اعلان اسلامباد میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے شہباز شریف نے کہا اگلے تین دن میں نکتی تمام متاثرہ گھرانوں کو مل جائے گی ہاریہ بارشوں اور سیلابی ریلوں نے ملک میں تباہی مچائی ہے بلوچستان سب سے زیادہ متاثر ہے کور کمانڈر سمیت پاک فوٹ کے چھے جوان امدادی کاروائیوں کے دوران شہید ہوئے ہم صوبوں کے ساتھ مل کر اس مشکل گھڑی کا مقابلہ کر رہے ہیں سیلاب سے پندرہ ہزار خاندان متاثر ہوئے پنجاب میں نون لیگی رہنماؤں کی گرفتاری کا معاملہ لیگی رہنماؤں اتا تارر رانہ مشعود راجہ سگیر اور دیگر حفاظتی زمانت کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ پہنچ گئے اتا تارر کہتے ہیں پنجاب میں پرویزی لاہی کا راج ہے پولیس ارکان کے گھروں میں ڈکے تیا کر رہی ہے گزشتہ روز لاہور پولیس نے رانہ مشعود سیفل ملوک اور ملزا جاوید کے گھروں پر چھاپے مارے تھے لیگی رہنماؤں کی اسلام آباد میں ہونے کے باعث گرفتاری نہیں ہو سکی تھی پچیس مئی کے واقعات پر وزیر داخلہ پنجاب حاشم ڈوکر کا بیان کہتے ہیں پی ٹی اے کارکنان پر تشدد کرنے والوں کے خلاف بھرپور ایکشن جاری ہے پنجاب اسمبلی میں تشدد توڑ پھوڑ اور ماورہ قانون سرگرمیوں پر گیارہ ایم پی ایس کے خلاف مقدمہ درش کر لیے ہائی لیول انکوائری کو ایک ہفتے میں مکمل کر لیا جائے گا کراچی کے حلقہ این اے 245 میں زمنی الیکشن کا میدان کل سجے گا آج ضروری سازو سبان پولنگ سٹیشنوں پر پہنچایا جائے گا الیکشن کمیشن نے زمنی الیکشن کے موقع پر سیکیورٹی کے سخت انتظامات کے ہدایت کی ہے قومی اسمبلی کی یہ نشست ڈاکٹر آمل لیاقت کے انتقال کے بعد خالی ہوئی تھی مشیر اطلاع پنجاب عمر صرف راز چیما کی بچھلی کے بلو میں اضافی ٹیکسوں پر تنقید کہتے ہیں ایمپورٹڈ سازشی ٹولے نے مہنگائی اور بچھلی کے بلو میں ظالمانہ اضافے سے عوام کا بھرکس نکال دیا ملک بھر میں عوام خاص طور پر کسان شہباز حکومت کے خلاف سراپا احتجاج ہیں پی ڈی ایم ٹولے نے اپنے گیارہ سو عرب بچا لیے جبکہ غریب سے روٹی کا نیوالہ چھن لیا ایمپورٹڈ حکومت پیٹرول دو سو چونتیس روپے لیٹر تک لے گئی قوم پریشان نہ ہو عمران خان آج بھی عوام کی جنگ لڑا ہے دورانے ہیرا صد شہباز قل سے جنسی زیادتی بھی کی گئی عمران خان کا الزام شہباز قل سے ملاقات کی اجاست نہ ملنے کے بعد چیئرمین پی ٹی آئی کا ٹوئیٹ کہا شہباز قل کو توڑنے کے لیے بدترین تزہیق کی گئی تصویر ویڈیوز میں واسے ہیں شہباز قل پر زہری اور جسمانی تشدد کیا گیا مجھے مکمل تفصیلات موصول ہو چکی شہباز قل پر تشدد ایسے بھیانک طریقے سے کیا گیا جس کا مواصنہ تک ممکن نہیں اسلامباد پولیس کا موقف ہے اس نے کسی قسم کا تشدد نہیں کیا سوال ہے تشدد کس نے کیا عوام اور ہمارے ذہنوں میں خیال ہیں اتنا بھیانک تشدد کون کر سکتا ہے یاد رکھیں عوام رد عمل دیں گے ذمہ داروں کی نشان دہی اور کٹہرے میں کھڑا کرنے میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھیں گے آج اسلامباد میں مغرب کے بعد 0.79 تک رہی ہوگی اسلامباد کی مقامی عدالت کا شہباز قل کو پیر تک پیمس میں رکھنے کا حکم کہا شہباز قل کو دمے کا مرض ہے ٹیسٹ کرائیں پیر کو دوبارہ میڈیکل ریپورٹ جمع کرائیں اسلامباد پولیس کی جانب سے عدالت سے شہباز قل کے آٹھ روزہ ریمان کی استعداد کی گئی شہباز قل کے جسمان ریمان کے معاملے پر عدالت نے تفصیلی فیصلہ جاری کر دیا کہا پولیس کے مزید جسمان ریمان کی استعداد کو معطل کیا جاتا ہے شہباز قل فٹ تھے تو پھر ایمبلنس میں ویلچیر پر عدالت کیوں لائے گیا حقائق بتاتے ہیں ڈاکٹرز اور پولیس دونوں شہباز قل کی صحیح سے متعلق مطمئن نہیں ادھر شہباز قل کی والدہ اور بہنیں بھی ملاقات کے لیے پیمس گئیں پنجاب میں سیکنڈری اور انٹرمیڈیٹ امتحانات کے نتائج کی تاریخ ہوگا اعلان ذرائع کے مطابق تمام بورڈز کی جانب سے بایاک وقت میٹرک سالانہ امتحانات کے نتائج کا اعلان اکتیس اگست کو کیا جائے گا نوی جماعت کے نتائج کا اعلان انیس ستمبر دو ہزار بائیس کو ہوگا باروی جماعت کے نتائج بیس اکتوبر دو ہزار بائیس جبکہ گیاروی جماعت کے نتائج کا اعلان سترہ نومبر کو ہوگا آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا سے ہاورڈ یونیورسٹی کے طلبہ کی ملاقات آئی اس پی آر کے مطابق ہاورڈ یونیورسٹی امریکہ کے طلبہ کے گروپ نے جی ایچ کیو کا دورہ کیا آرمی چیف نے وفد کو علاقہ مسائل اور امن و استقام کے لیے پاک فوج کی کوششوں سے آگاہ کیا طلبہ پاکستان کے مختلف علاقوں کا دورہ بھی پانی کی نکاسی نہ ہو سکی برساتی پانی گھروں میں داخل ہو گیا مسیح تفصیلہ جان لیتے ہیں آئیشہ خان سے آئیشہ خان آپ اس وقت سکیم تین تیس میں موجود ہیں یہاں کی تازہ ترین صورتحال کیا ہے جبکہ اس وقت میں سکیم تین تیس پی سی ای سائی آر سسائیٹی میں موجود ہوں جا گزشتہ ہونے والی بارشوں کی وجہ سے تھڑو ڈیم اوور فلو ہونے کے باعث بیشتہ سسائیٹیز ویعاب آگئی ہیں جس میں پی سی ای سائی آر سسائیٹی بھی ہے اور علاقہ مکین جو ہے وہ بہت زیادہ پریشان ہے کیونکہ یہاں جو الیکٹرک بورٹ ہیں اس سے بھی پانی نکل رہا ہے اور علاقہ مکین جو ہے وہ اپنی مدد آپ کے تحت یہاں پانی نکال رہا ہے تو انہی سے معلوم کر لیتے ہیں کہ کیا صورتحال ہے اور اب تک کیا دیکھتے ہیں اور کتنا نقصان ہوا ہے یہ تین چار دین پہلے جو بارش ہوئی اس میں تھڑو ڈیم کا جو سلابی ریڈا آیا تو ہمارے بیسمنٹ میں پانی جمع ہو گیا اور الیکٹرک بورٹ وغیرہ سے پانی نے اس کو دسکرنٹ کرنا پڑا ظاہرہ سے خطرات ہیں اور گھر کے آگے بھی دھائی تین فٹ پانی جمع ہے اور تین چار دن سے اس کو کوئی نکالنے کی صورتحال پیدا نہیں ہو رہی ہے ہم اپنی مدد آپ کے تحت اس کو نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں مختلف پمس لگائے ہوئے ہیں تاکہ بیسمنٹ میں پانی نہ جمع ہو سکے تقریباً تین سے چار دن گزر چکے لیکن تا حال نکاسی آپ کا عمل یہاں شروع نہیں کروایا گیا جبکہ الیکٹرک بورٹ اور دیگر چیزوں سے بھی پانی آ رہا ہے اور اس کے علاوہ یہاں پر گھر میں پورے پانی داخل ہو چکا ہے علاقہ مکین بہت زیادہ پریشانہ انہوں نے عالی حکام سے درخواست کیے کہ جلدہ جلدہ نکاسی آپ کو عمل شروع کروایا جائے تاکہ ان کو مزید مشکلات کا سامنا نہ ہو جی جی ٹھیک ہے بہت شکریہ آئیشہ آپ کا آگے پڑھتے ہوئے بات کریں کہ کراچی میں گروہ مندر سے تین ہٹی کے درمیان جہانگیر روڈ حالیہ بارشوں سے نہیں بلکہ کئی ساتھ سے تباہ ہے لیکن سڑک کی تعمیر نو کے لیے کوئی عملی اقدام نہیں اٹھایا گیا شہریوں کے لیے جہانگیر روڈ سے گزرنا کسی چیلنج سے کم نہیں ہے اس حوالے سے مزید جانتے ہیں دعا آباس سے جی دعا جب اس وقت جہانگیر روڈ میں موجود ہو اور شہر میں ہونے والی بارشوں نے جہاں بیشتر علاقوں میں تباہ کاریاں مچائی ہیں وہیں یہ علاقہ بھی بہت بری طرح سے متاثر ہوا ہے کیونکہ یہ روڈ جو ہے روہ سال جو ہے بنایا تھا تو گئے تھا کچھ مہینے قبل لیکن اس کے باوجود یہ یہاں پہ جو کام تھا وہ اتنا پائیدار نہیں تھا اور اب یہ جو روڈ ہے یہاں پہ مارٹن روڈ سمیت یہ جو جھانگی روڈ ہے یہ ایسا منظر پیش کر رہے ہیں کہ سالوں سے ہی ان سڑکوں پر کام نہیں کیا گیا ہے کسی قسم کی مرمت کا اور یہاں سے جو ٹریفک ہے وہ کولے کھا کے یہاں سے گزر رہے ہیں اور بیشتر لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ ان کی جانے سے صرف مجبوری کے طرح اس سڑک کا استعمال کیا جاتا ہے جبکہ عام روٹین میں انہوں نے اس سڑک کو استعمال کرنا چھوڑ چکے ہیں اور باتل کے طور پر دیگر سڑکوں کا استعمال کیا جاتا ہے ووٹ لینے کے لیے تمام طرح جماعتوں کی جانے سے حق تو جتایا جاتا ہے اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ انہیں وقت دیا جائے لیکن اس سڑک کا کوئی پرسانے حال نہیں ہے اور ان کی جو امیدیں ہیں وہ بھی اسی گھٹا کے پانی میں مل چکے ہیں جتا ہے ان کی جانب سے یہی کار جا رہا ہے کہ ہر جتانے کے باوجود ووٹ حصول تو کر لیے جاتے ہیں لیکن ان سڑکوں پر کام نہیں کیا جاتا ہے جس کے باعث انہیں شدید مشکلات کا سامنا ہوتا ہے جی ٹھیک ہے بہت شکریہ دعا آپ کا آگے پڑھتے ہوئے بات کریں کہ وزیراعلا سندھ گھاروں پہنچ پہنچ گئے مکینوں کے مقائز انہیں اور انتظامیہ کو احکامات بھی دیئے وزیراعلا سندھ تھٹھا سجاول بدین حکومت وزیراعلا اور انتظامیہ گراؤنٹ پر موجود ہیں ہماری پوری کوشش ہے لوگوں کے مسائل حل کریں وزیراعلا سندھ گھاروں پہنچ گئے مکینوں کے مسائل سنے اور انتظامیہ کو احکامات بھی دیئے گئے ہیں وزیراعلا سندھ تھٹھا سجاول بدین ٹنڈو محمد خان اور حیدر آباد بھی چاہیں گے بولٹن میں آگے پڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں حیدر آباد میں بارشوں سے ہر طرف جمع پانی کی نکاسی کے انتظامات نہ ہو سکے معاملات زندگی تیسرے روز بھی مفلوچ رہی حیدر آباد میں آج بھی کہیں کہیں پوندہ باندھی ہو رہی ہے لطیفہ باد یونٹ نمبر بارہ اور یونٹ آج کے علاقوں میں برساتی پانی سے تافن اٹھنے لگا